نیا آئی بیئن سیدن حسلائے اور سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلیں گے ڈلی کی خبر جاننے کے لئے ہم سیدھا رکھ کریں گے روی کے پاس ڈلی الیکٹرسٹی ریگلیٹری کمیشن نے ڈلی والوں کو بڑی راحت دیتے ہوئے بجلی کی بڑھی دروں پر پنر ویچار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈی ای آر سی نے کہا ہے کہ نیجی کمپٹیوں کی دریں بڑھانے کی مانگ پر دوبارہ ویچار کریں گے اور اس کے بعد نئی گھوشنا کی جائے گی ڈلی الیکٹرسٹی ریگلیٹری کمیشن نے بجلی دروں میں ساتھ پیسدی کی بڑھوتری کا اعلان کیا تھا کہا گیا تھا کہ بڑھی دریں پندرہ نومبر سے لگو ہوگی بدا دے کی ریگلیٹر نے بجلی پہنچانے والی تینوں پرائیویٹ پاور ڈسٹریبیوشن کمپٹیوں کی مانگے مانتے ہوئے سلچارج لگا دیا تھا جس سے ٹیریف میں اضافہ ہوا تینوں پاور ڈسٹریبیوشن کمپٹیاں کافی سمیسے پاور ڈسٹریبیوشن کمپٹیاں کافی سمیسے پاور ڈریف میں بللاو کی مانگ کر رہی تھیں آگے کی خبروں کے لیے چلتے ہیں ہمارے سہی ہوگی انگرہ کے پاس شکریہ روی 36 گھر میں نصبندی کے بعد مہیلاؤں کی موت سے بھی یو پی کے سواس مہت میں نے کوئی سبق نہیں سیخا ہے یو پی کے کسی نگر میں پراتمک سواس کے اندر میں نصبندی کے بعد مہیلاؤں کو بکری اور بھیڑیوں کے طرح فرض بچ چھوڑ دیا گیا اس کے بعد ان کے پوچھنے والا بھی نہیں نجر آیا یہاں آپ کو پتا دیں کہ ایک ڈاکٹر نے دو گھنٹے میں 42 آپریشن کار ڈالے کشینگر کے نیبوہ نورنگیا پر صبح سے نصبندی کے لیے مہیلاؤں کا حجوم لگنا شروع ہوا اور نصبندی کرنے والے سرجن ڈاکٹر لگ بک ساڑھے تین بجے آئے اور نصبندی شروع کیا اور انہوں نے ساڑھے پانچ بجے تک 42 مریجوں کا آپریشن کار ڈالا اپریشن کارنے کے بعد جمین بھی لٹا دیا گیا ہے بیڑ کے لیے مانگ رہا ہے مجھے کوئشن نہیں گیا ہے اُدھر آپریشن ہو رہا تھا ادھر مریج کے پریجن بے ہوشی کی حالت میں مریج کو گندگی میں فرش اور سیڑھیوں پر لٹا رہے تھے لیکن اسپطال میں کوئی بیوستہ نہیں تھی اس تھنڈک میں مریجوں کو فرش پر لٹانے سے مریجوں میں انفیکشن پھیل سکتا ہے اور ان کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن لکش کے چکر میں ڈاکٹر مریجوں کو بھیڑ بکری سمجھ کر آپریشن کر رہے ہیں راتمی سواسٹکینڈر کے پراباری چکت صدھکاری حریش کمار گاؤتم نے بتایا کہ بھیڑ کی وجہ سے یہ سمجھیا آتی ہے گندگی میں لٹانے کے سوال پر کاروائی کی بات کہی لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار وہی ہیں تو کاروائی کس پر کریں گے علیکر مسلم انیورسٹی کی لائبریری میں مہیلہ سٹوڈنٹ کی انٹری پر روک لگانے کو ہائی کورٹ نے گیر کانون کرا گیا ہے ساتھی ہائی کورٹ نے انیورسٹی پرساسن سے وی سی اور رجسٹرار سے دو ہفتے کے اندر جواب مانگا ہے ایم یو میں انڈر گریجویٹ مہیلہ سٹوڈنٹ کے مولانا آزاد لائبریری میں آنے پر روک لگی ہوئی ہے پچھلے دنوں یونیورسٹی کے وی سی لیفٹینن جنرل زمیر الدین شاہ نے لڑکیوں کو لائبریری میں پرویش کرنے کی مانگ کو عجیب ترک کے ساتھ خارج کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ لڑکیوں کے مہا جانے سے لڑکوں کے بھیڑ چار گناہ بڑھ جائے گی اس بیان کے بعد بی سی کی چاروں طرف آلوجنا ہوئی تھی مانو سنسادھن وکاس منتری سمرتی رانی نے اس بیان کو دربھاگی پور بتاتے ہوئے بی سی سے جواب مانگا تھا اب الہاباد ہائی کوٹ نے اس مسئلے پر بی سی اور رجسٹرار سے جواب دینے کے لیے کہا ہے اس بیچ ایم یو کے نو نرماتشت چھاترسنگ کے نیتاؤں نے کلپتی کے بیان کو لے کر مانو سنسادھن وکاس منتری سمرتی رانی کی ٹپڑی کی نندہ کرتے ہوئے اسے یونیورسٹی کی سوائیتتتہ اور سپیشل سٹیٹس سے چھویڑ چھاڑ کرا دیا ہے بغیر لائسنس چلنے والے اس عویت سلاٹر ہاؤس کا خلاصہ تب ہوا جب میڈیا سے جانکاری ملنے پر ڈپٹی ایس پی نے یہاں چھاپا مارا چھاپے ماری سے پہلے ہی سلاٹر ہاؤس چلانے والے پرار ہو چکے تھے لیکن پولیس کو علاقے میں اوٹ دکھائی دیئے ساتھ ہی انہیں جانوروں کے افشیش بھی ملے ہیں پولیس کے ساتھ پہنچی ڈاکٹروں کی ٹیم نے افشیش کے سیمپل لے کر جانچ کے لیے بھیج دیا ہے علاقے کے لوگوں کے مطابق یہاں کئی سلاٹر ہاؤس دھڑلنے سے چل رہے ہیں جہاں اوٹوں کو راجستان سے لاکر کٹا جاتا تھا اوٹ یہاں کے لوگوں کے خیتوں کا نقصان تو کرتے ہی تھے ساتھ ہی میٹ کی گند سے بھی علاقے کے لوگ خاصا پریشان رہتے تھے ہاپڑ سے لوکیش رائے کی ریپورٹ ہندور وارانسی کے گھا جو پھر سائی بیری آئے پاکشی آنے سے گنگا کا نظارہ بہت خوبصورت ہو گیا ہے جنہیں دیکھ کر پرجکوں میں کافی ادسا ہے دراصل سردیاں شروع ہوتے ہی یہ پاکشی کاشی آتے ہیں اور سردیاں ختم ہوتے ہی پاپس لوٹ جاتے ہیں آزمگر میں نرمان کے دوران ایک پرانی دیوار گرنے سے تیم مجدور گھائل ہو گئے گھائلوں میں ایک مجدور کی حالت کافی گمہیر بنی ہوئی ہے دراصل جھر جھر ہو چکی اس امارت کو سرکار پھر سے بنوا رکھی ہے آگے خبروں پہ لے چلیں گے دینیز کے پاس بومبے ہائی کورٹ نے کافی سرکار کے ساشنکال میں پارید کیے گئے مراتہ آرکشن کے فیصلے پر فیلحال تھی لگا دیا ہے اس معاملے کی اگری سنوائی اب پانچ جنوری کو ہوگی ہائی کورٹ نے مسلموں کو پڑھائی میں دی گئی پانچ فیلزدی کے آرکشن پر فیلحال کوئی روک نہیں لگائی ہے یاچکا کرتا نے کورٹ کے فیصلے پر خوشی جتاتے ہوئے کانگریس پر ووٹ کے لیے آرکشن دینے کا آروق لگایا یاچکا کرتا کی دلیل ہے کہ مراتھی لوگ بیک ورڈ کلاس میں بھی نہیں آتے ہیں اس لیے انہیں آرکشن دینے گلت ہے بتا دیں کہ پرتویراج کیبینٹ نے نو جون کو نوکری اور شکشہ میں مراتہ سمودائے کے لوگوں کو سولہ پیز دی اور مسلموں کو پانچ پیز دی آرکشن دینے کا آئیلان کیا تھا بچے کی عمر 25 دن ہے مرتک بچوں کے پریجنوں کا آروق ہے کہ بودھوار کو سرکاری یوزنا کے تھےت ان کے دونوں بچوں کو بی سی جی کا ٹیکہ لگایا گیا تھا جس کے بعد ان کی طبیعت بگڑی اور کچھ سمیے بعد انہوں نے دم توڑ دیا پیڑت پریوار نے ٹیکہ گرن کاریکرم میں لاپروہی کا آروق لگایا ہے گھٹا کے سامنے آنے کے بعد موقع پر پہنچی سواست ویبھاگ کی ٹیم نے جانچ کا بھروسہ دیا ہے گھٹوں کے سفر اور ٹریفک سے نجات دلانے والی میٹرو کے سفر سے نہ تو بلکی لوگوں کا راستہ آسان ہوا ہی ساتھ ہی وای فائی کے سویدہ دیکھ کر بھی یاترہ کو سفر کر دیا ہے سال دوہزار چودہ میں آج ہی کے دن ریپیڈ میٹرو نیٹورک کے شروعات کی گئی تھی آج قریب پینتیس ہزار لوگ روزانہ اس کا استعمال اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے کرتے ہیں ایک سفل سال پورا کر چکی ریپیڈ میٹرو میں یاتریوں کو وای فائی کے سویدہ بھی اپلپت کر آئی گئی ہے جس سے لوگ راستے میں انٹرنیٹ کا استعمال آفیس کے کام اور دوسری چیزوں کے لئے کر سکتے ہیں اس میٹرو کے شروع ہونے سے لوگوں کو دلی گھڑگاو کو جوڑنے والے نیشنل ہائیوے میں لگنے والے ٹریفک سے کافی حد تک نجات ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ گھڑگاو دیش کا پہلا شہر ہے جہاں یہ سیوہ شروع کی گئی فرسٹ فیس کے بعد ریپیڈ میٹرو کے سیکنڈ فیس کا کام اپ شروع ہو گیا ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ دوزار سوڑا تک سیکنڈ فیس کا کام بھی پورا ہو جائے گا بھڑگاو سے راج ورما کی ریپورٹ ہریانہ میں بیشے شکشہ کے نام پر کروڑوں روپے فائلوں میں خرچ ہوتے ہیں لیکن آج بھی سکول سہولتوں سے محروم ہے یمنانگر کے پراتھوک سکول کے بچے آج بھی زمین پر پڑھائی کرنے کو مجبور ہے تو وہی آزادی کے پہلے سے بنا بڑیا کا یہ سکول سوڑھاؤں کے ابحاف سے جوج رہا ہے یہاں کئی کلاس میں بچوں کے بیٹھنے کی سوڑھا نہیں ہے لہٰذا بچے گھر سے سکول بیک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹاٹ پتیوی لانے کو مجبور ہے بڑھتی تھند میں کئی کلاس تو سکول گراؤنڈ میں ہی لگتی ہیں جہاں بچوں کو اوز بھری گھاس میں بیٹھنا پڑتا ہے بچوں کو سوڑھا تو دور کی بات خود سکول کے پرنسپل کے پاس بیٹھنے کے لیے پرسی نہیں ہے ایسا جو پر لکھے بیٹھ دیا ہے وہ تو پرساس میں کام کب بیجے گے بینچ ہے کچھ کلاسوں میں تو ہے کچھ کلاسوں میں نہیں ہے جو آئے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں سکول کی طرف سے کافی وقت پہلے بچوں کے لیے میچ کو سیوپنپس کرایا جانے کی عرضی ڈالی گئی تھی لیکن آج تک شکشا ویبھاگ نے کوئی سوڑ نہیں لی ہے آگے کی خبروں کے لیے چلتے ہیں پٹنا میرے سہی ہوگی چندر کے پاس جہاناباد میں پھرجی اپارن کانڈ کا کھلاسہ ہوا ہے خود کو بریٹیس دوتاواز کا سہائک سچیو بتا کر ایک سخت نے خود کے اپارن کا ڈراما کیا امیت نام کے اس شخص نے خود کے اپارن کا ڈھونگ رچا تھا دراصل امیت نے کئی لوگوں سے نوکری دلانے کے نام پر پیسے لے لیے تھے کسی سے ویدیشی دوتاواز میں نوکری کے لیے تو کسی سے شریلنکا ایرلائنس میں نوکری کے لیے جب لوگوں کو اس کے فرضی وارے کا پتا چلا تو انہوں نے اپنے پیسے مانگنے شروع کر دیئے پیسہ لوٹانے سے بچنے کے لیے امیت نے خود کا اپھارن کیا اور پولس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لوگوں کی شکایت کے بعد پولس نے امیت کو پکڑ لیا اور اس سے کڑی پوشتاش کی اس کے گھر پر چھاپے ماری میں پولس نے بریٹش دوتاواز کا فرضی آئی کارڈ نیوکتی پتر اور تمام دوسرے دستاویز بھی برامت کیے ہیں جہان آباد سے منوچ کی ریپورٹ بیہار کے مکہ منتری جیتن رام ماجی کے خلاف جیڈیو میں بغاوت کے سور بلند ہونے لگے ہیں جیڈیو ویدھائک انان سنگھ اور پارٹی پروکتہ نیرہ سنگھ کے بعد اب جیڈیو ویدھائک سنیل پانڈے اور گجانان سہی نے ماجی کے خلاف بیہار کے مکہ منتری جیتن رام ماجی کے لیے اگڑی جاتیوں پر دیا ان کا بیان جی کا جنجال بنتا جا رہا ہے پارٹی کے کئی ویدھائک کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو مکہ منتری پت پر بنے رہنے کا عدھکان نہیں ہے وہیں جیتن رام ماجی کے سوڑوں کو بیدیشی قرار دیے جانے کو لے کر بیہار کے بیتیا سی جی ایم کورٹ میں سنجے کمار مشرا نے تو روڈسا سیویل کورٹ میں ویجای مشرا نے کیس دائر کر دیا ہے پارٹی میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے جدو جہد کر رہے جیڈیو کے راستری ادھاک شارت یاد نے جیتن رام ماجی کو سنبھل کر بولنے کی نصیحت دی تھی اور کہا تھا کہ ماجی کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے بیہار کے بیگو سرائے میں ایک کسان کی گولی مات کر حتیہ کر دی گئی حتیہ کی وجہ زمین میں بات بتائی جا رہے گیا وہیں مارداد کے بعد علاقے کے لوگوں میں کہاں سا غصہ ہے بیہار کے مگیر میں کچھ اگیازہ حملہ وروں نے ایک یوک کی گولی مات کر حتیہ کر دی یوک اپنی کار سے سیسٹیشن جا رہا تھا پولیس کے وضعاب ایک معاملہ پرین پرسند کا ہے دیشن بھر میں آگے کی خبروں کے لیے چلتے ہیں میرے صحیح یوگی منوش سرما کے پاس 36 گڑ کے کوردہ میں ایک کہدی نے دوسرے کہدی کی بے رحمی سے حتیہ کر بھڑکمپو بچا دیا مرطا کہدی پر گانجے کی تسکری کا عاروخ تھا جبکہ آروپی کہدی جیل میں اس لیے بند تھا کیونکہ اس لیے اس کے پہلے حتیہ کی کوشش کی تھی جیل پرشاسن کے مطابق دونوں کہدیوں کو شکروار صبح آٹھ بجے کے قریب جیل پریسن میں بنے بگیچے میں کام کرنے کے لیے بیرک کے باہر نکالا گیا تھا دونوں کے بیچ کام کو لے کر معمولی ویواد ہوا اور آروپی کہدی نے غصے میں آ کر اپنے ساتھی قیدی کے ہاتھ میں رکھے کدالی سے سر پر بار کر ہتیا کر دی گھٹنا سے جیل پریسر میں چاڑوں طرف افرہ تفری کا ماحول بن گیا ہتیا کی گھٹنا سے جیل کے باقی قیدیوں میں دہشت بنی ہوئی ہے اس پوری گھٹنا میں جیل کرنیوں کی بھاریدہ پرواہی دیکھی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ہتیا کی آروپ میں بند قیدی کو آخر کیوں سامانے قیدیوں کے ساتھ کام کروانے کیلئے لے جائے گیا کام کے سامنے جیل کا کوئی کرمچاری ساتھ کیوں نہیں تھا سوالوں کے جواب کے لیے جان شروع کر دی گئی ہے مندیش مشہ کی ریپورٹ بھوپال میں لوکہ یکت پولس نے خواہد دیا ایوہم ناکری کا پورتی نگم کی عدیقاری دینے اس چالہ سیا کے یہاں چھاپے مارے یعنی چھاپوں میں سنسلہ جاری ہے بشم منگال کی خبروں کے لیے چلتے ہیں کولکاتا وکرانت کے پاپ ٹی ایم سی کے نیلمبیت سانسد اور ساردہ چپھن گھوٹ پرگھوٹالے کے آروپی کنال گھوش نے کولکاتا کے پریسیدنسی جیل میں آج دیت کی دوائیاں کھا کر آتما ہتیا کرنے کی پوشش کی انہیں کولکاتا کے ایس ایس کے ایم ہسپیٹل میں حرطی کر آئے گیا ویسے بشم منگال کے سدھار گرہی سیوہ منتری ایچے سوافی کا دعوہ ہے کہ کنال گھوش نے جیل کے افسروں کو بتایا تھا کہ انہوں نے آتما ہتیا کرنے کے لئے نینکی گولیا لی بعد میں انہوں نے ڈاکٹروں کو بلائیا جنہوں نے پایا کہ سب کچھ سامانے ہے سوافی کے مطابق احتیاط کے طور پر انہوں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا اور گھوش کو ایس ایس کی ایم اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اس بیچ پرشم منگال سرکار نے حرکت میں آتے ہوئے جیل سپریٹینڈنٹ اور ڈاکٹر کو لاپرواہی برتنے پر سسپینڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ای ڈیوٹی پر تینات ادھکاری کو بھی نلمبت کر دیا گیا ہے کنال گھوش کو جب دس نومبر کو شہرکی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا تب انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر گھوٹالے میں شامل لوگوں کے خلاف سی بی آئی نے تین دن کے اندر کاروائی نہیں کی تو آتھمتیا کر لیں گے جھارکھٹ کے سرائے کیلہ میں ہونے والے بیرہان سبھات شناؤں میں مدان کے لیے آج جاگرکتہ کے لیے ریلی نکالی گئی درجنے اسکول کے سیکڑوں بچوں نے کئی جگہوں پر لوگوں میں مدان کے پتی جاگرکتہ پیدا وہیں برسامونڈا سٹیڈیم میں مانف شرنکھلا بنا کر مدداتا جاگرکتہ کا سنگل پلیا گیا اس موقع پر زلہ پرشاسن کے افسروں نے بچوں کو مدداتا جاگرکتہ کارکرم میں سہیوک کرنے کے لیے دھنیواد دیا اس کے ساتھ ہی ان سے اپنے ماتا پتا اور آس پڑوس میں مددان کے لیے جاگرک کرنے کی اپیل بھی کی سروسریس ویدھائک کا ایوارڈ جی تے پانگریس کے پورو ویدھائیر مادھاو لال اپنی ہی پارٹی پر اب وہ بی جی پی سے ویدھان سمان کی پرتیاسی جب انہوں نے اپنی پارٹی پر گالیوں کی بوچھار کر دی تو میڈیا نے ان کا پکش لینا چاہا لیکن وہ اُلٹے میڈیا پر ہی برس پڑے اُدھا راجیپال سید احمد کے پورو او ایس ڈی پرکاش چندر اوناو بیز بار چناؤ میدان میں ہے کانگریس نے انہیں تماڑ سیج سے اپنا پرتیاشی بنایا ہے گروبار کو انہوں نے بونڈو ایس ڈیو کاریالے میں اپنا نامنکن ڈاخل کیا دیزدر دن بھر خبروں کے لیے ابھی ہم چلتے ایک بریک پر بریک کے بعد ہم چلیں گے راجستان کی خبروں کے لیے بھوانی کے پاس جیپور میں چل رہی ایک کلا پردشنی میں ریواد کے بعد ایک سامادک سنگتھن نے جم کر توڑ پور کی توڑ پور کرنے والے سنگتھن کا آروق تھا کی ٹوائلیٹ پورٹ کی پینٹنگ پر ہارمی پرسک چندوں کو پودشنی میں دکھایا گیا تھا جوہر کلا چیندر میں چل رہے جیپور آرچ کمیٹ میں سنگتھن برامن مہا سبا نے گھوس کر توڑ پور کی سنگتھن کا آروق تھا کی سوچھتا کا سندیش دینے کے لیے جن ٹوائلیٹ پورٹ کی کلاکرتیا لگائی گئی تھی ان میں بھگوان گانیش اور دوسرے دھارمک چند نے دکھائی گئے تھے جس تے لوگوں کی دھارمک بھاونا آہت ہوئی ہے کچھ سنگتھنوں نے پردرشنی اسخل کے باہر بھی دھرنا پردرشن کیا اس پورے بوال کے دوران وہاں پولیس موگ درشک بنی کھڑی رہی جہاں پولیس توڑ پور کرنے والوں کے خلاف ماملہ درش کرنے کی بات کر رہی ہے وہیں ساماجک سنگتھنوں نے بھی آیوجا کے خلاف ماملہ درش کرانے کی بات کر رہی ہے بھاوانی سنگ جے پور آئی بین سنگ کالا ہرنشگار ماملے میں آروفی فلم ابھی نیتہ سلمان خان حاضری دینے کے لیے جو سور پہنچے سی جی ام گرامین کوٹ میں مقدمہ چل رہا ہے تو وہیں اس ماملے میں گواہ ماں کلال بھی کوٹ میں حاضر ہوا جنجنو کو بھوکتا منچ نے قیمت سے عادی راشو وصول نے ایک فرم پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ کیا وادی سیچین کمار نے سورجگار کے چودری الیکٹرونکس پر سیمپونی کوولر کی راشین اردھارت ایمار پی سے ایک سون نو روپیہ ادھک لیے تھے اس پر منچ چودری الیکٹرونکس پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ کیس میں خرچ کے بھوکتان کی آدیش دی